اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا ہے اس کا فلان یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گنا زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ان سے ہزار گنا زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عسان یکنہ خیرم منہنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہے ایک حکم تو ہو گیا کبس خورنا ہو وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگانا ہے یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لیے فرمایا بہا کی بلیغ الفاظ ہے وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَلْقَابِ اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسند دیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ یہ خاص قسم کا مزاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کسی کوئی نید کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے تو کھولے نہیں کھول سکتی لہٰذا بہتات رہے ہیں ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی مرائی ہے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہیں تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان دنگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو وَمَنْ لَمْ يَتُوْفَ أَوْلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کے نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشریف بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور دانڈبن بھی ہے باز نہیں آوگے تو اللہ کے نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں اہلِ ایمان زیادہ زن کرنے سے بچو خواب خواب گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کے طرف سے کوئی رویش یا رویہ یا کوئی اخنام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے زن پیدا کر لینا اِنَّا بَعْضَ زن میں کس مُن بَعْضَ زن جو ہے وہ تو گناہ کے دلنے پر پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنی دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شئے ہے ہی نہیں لہذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تحمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تحمت ہو گئی وَلَا تَجَسَّسُ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی توہ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خامخوا فلاں اس دھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ ہے لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں تلاش مجھتے ہیں اسی چیزوں کی وَلَا تَجَسَّسُ تَجَسَّسُ بَتْكَرُو وَلَا يَقْتَبْ بَعْدَا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کسی کے پیلٹ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر یہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تعمت ہو گئی وہ تو غیبت سے دوڑا جرم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکرے تمو یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت جن آیا یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالی نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے آپ کو اقلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ صوت طرح سے اپنی حفاظت کرتا اپنی عزت کی اور سوکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جیسے موٹن جو ہے کارٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا یہی یہ مثال ایوہم بؤہدکم یاکل اللہ مآخی مہتن فکرہتمو فتق اللہ ان اللہ تبوام الرحیم موسیقی